نمشکار آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہیلڈی انڈیاں کچن میں آج ہم بات کریں گے کہ ہڈیاں کمزور کیوں ہوتی ہیں ان کے کمزور ہونے کا کارن کیا ہوتا ہے اور ایسے کون سے گھرے لنسکیں ہیں جن کے استعمال سے آپ اپنی ہڈیوں کو مجبور کر سکتے ہیں یا پھر ہڈیوں کو کمزور ہونے سے بچا سکتے ہیں تو آج کی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا چیلت کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور آج کی اس جانکاری کو سبھی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہڈیاں کمزور کیوں ہوتی ہیں جب کبھی بھی آپ کے شریر میں کلشیم کی کمی ہونے لگتی ہے تو آپ کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں تو شریر میں آپ کو دو طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہیں پہلا ہوتا ہے کلشیم اور دوسرا ہوتا ہے ویٹیمن دی اب ویٹیمن دی کیا ہوتا ہے کلشیم کے بارے میں تو آپ سب ہی نے سنا ہے کہ کلشیم کم ہو جائے شریر میں تو ہڈیاں کمزور ہونے لگ جاتی ہیں لیکن یہاں پر ویٹیمن دی جو ہے وہ سب سے مہتکونڈ رول ادا کرتا ہے کہ اگر آپ کے شریر کے اندر ویٹیمن دی کی کمی ہو جائے تو کلشیم اگر آپ لیتے بھی ہیں ڈائٹ سے تو وہ آپ کو جو ہے سوٹ نہیں کرے گا آپ کی بارے میں لگے گا نہیں وہ ایز اٹس بہار آ جائے گا اگر بارے میں آپ کو کلشیم کی اپجرپشن کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ویٹیمن دی لینا ہی ہوگا اور ویٹیمن دی آپ کو ملتا ہے دھوپ سے جب بھی ہم دھوپ میں بیٹھنے ہیں تو ہمارے شریر کو ویٹیمن دی ملتا ہے آج کل جو ہے گھر بند ہوتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے دھوپ میں نہیں جا پاتے جس کی وجہ سے ہماری بارے میں اندر ویٹیمن دی کی کمی ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا مارکٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ایویلیبل ہیں جو ویکلی آپ کو کھانے کے لیے دی جاتی ہیں ٹیبلیٹس بھی آتی ہیں پاورڈرس بھی آتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ویٹیمن دی ہوتا ہے جو کہ آپ کی بارے کے اندر کینسیوں کی ابزرپشن کو بڑھاتا ہے جس سے آپ کے شریر میں آپ کی جتنے بھی ہڈیاں ہیں جتنے بھی جوڑ ہیں وہ مجبوط ہوتے ہیں تو یہاں پر سب سے زیادہ جو رول ادا کرتا ہے آپ کی ہڈیوں کو مجبوط کرنے کے لیے وہ ہے ویٹیمن دی اس کے لیے سب سے بڑھی آشروت ہے کہ آپ جو ہے روزانہ، صبح سورج کی کنوں کے سمپرک میں ضرور آئیں جب بھی سورج دیفتہ نکلتے ہیں سورج نکلتا ہے اُتھ سمیہ پر آپ نے جو سب سے پہلی کرنے پڑتی ہیں وہ اپنی باڈی پر لگ بل دس سے پندرہ میٹ کے لیے اپسوپ ہونے دینی ہے تاکہ آپ کے شریف میں ویٹیمن دی کی کمی نہ ہو ویٹیمن دی اگر آپ کو کنزیوم کرنا ہے اپنی باڈی کے اندر لینا ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ صبح میں جب سورج اودہ ہوتا ہے تو اس کے دو گھنٹے کے اندر اندر آپ کو دھوپ لینی ہوتی ہے اور لگ بگ پندرہ سے بیس میٹ کے لیے جب بھی آپ سورج کی کنوں کے سامنے جائیں تو کوشش کریں کہ آپ کے شریف پر ڈیریکٹلی دھوپ پڑے اس سے آپ کے شریف کو پوری طریقے سے ویٹیمن دی ملے گا تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ صبح کے سامنے میں جب بھی سورج نکلے تو دو گھنٹے کے اندر اندر ایک بار سورج کی سمپرک میں ضرور آئیں اور لگ بگ پندرہ سے بیس میٹ کے لیے آئیں تاکہ آپ کی باڈی میڈ ویٹیمن دی کی کمی نہ ہو تو یہ تو ہے نیچرل طریقہ جس سے آپ ویٹیمن دی لے سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دوسرا سب سے بڑا شروط جو کہ آپ کے شریف میں کیلشم کی یا ویٹیمن دی کی کمی نہیں ہونے تے گا وہ کیا ہے یہ ہے چونہ بھیگا ہوا چونہ وہی جو کی مارکٹ میں پان کی شوپ پر ملتا ہے اسے آپ لاکر کے گھر میں بھی بھیگو سکتے ہیں لیکن اس کا ایک تھوڑا سا لمبا پروسس ہے اگر آپ لوگ کہیں گے تو اس کے لئے ایک سیپریٹ ویڈیو میں الگ سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بلالہم بات کرتے ہیں کہ پان کی شوپ سے آپ کو بھیگا ہوا چونہ بہت ایسی لی مل جائے گا دو روپے میں آپ کو پاؤچ مل جاتا ہے اور وہ پاؤچ میں جتنا چونہ ہوتا ہے اتنا چونہ آپ کا چھے مہینے کے لیے بہت ہے ماتر دو روپے خرج کر کے آپ اپنی باڈی کو اپنی ہڈیوں کو ہیلی بنا سکتے ہیں کرنا کیا ہوگا آپ نے یہ جو چونہ ہوتا ہے اس کو آپ نے گہوں کے دانے کے برابر لینا ہے صبح آپ پانی میں گھول کر کے لے سکتے ہیں آپ دہی میں گھول کر کے لے سکتے ہیں آپ دال میں ڈال کر کے لے سکتے ہیں آپ کسی جوس میں سیکھ میں ڈال کر کے لے سکتے ہیں ماتر گہوں کے دانے کے برابر دن میں ایک بار لینا ہے آپ کے شریر میں ہڈیوں میں بلکل بھی نا تو کلشم کی کمی ہوگی نا ویٹیمنٹی کی کمی ہوگی بس دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ ڈیلی لینا ہے چھوڑنا نہیں ہے اب ان لوگوں کو چونہ نہیں لینا ہے جنہیں پتھری کی سمسیہ ہے اگر کسی کو پتھری کی سمسیہ ہے تو ایسے لوگ اگر چونے کا استعمال کرتے ہیں تو پتھری کی سمسیہ بڑھ سکتی ہے تو ایسے میں آرودشارے بھی منع کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پتھری کی سمسیہ ہے تو آپ کو چونہ استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن ویسے چونہ اتنا زیادہ فائدہ مند ہے کہ اگر آپ لینا تو آپ کے شریر سے صرف ہڈیوں کو مجبوط نہیں کرتا آپ کے دماغ کو تیز کرتا ہے ساتھی زیادہ وہ جو محلائے گروت ہی ہیں اگر وہ اس کو لیتی ہیں اپنے جووس میں یا کسی بھی چیز میں مکس کر کے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ ہونے والی جو سنتان ہوتی ہے اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے تو اس لیے جو چونہ ہے وہ بہت فائدہ مند ہے اس کے لیے ایک سیپریٹ ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی کہ چونے کو آپ کس کس بیماری میں کس کس طریقے سے لے سکتے ہیں تو سب سے پہلا ہے چونہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کی ہڈیاں بہت مجبوط رہیں گی اب ہم بات کرتے ہیں آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں آگے ہم آپ کو اور بھی غریلوں اس کے بتائیں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہڈیاں کمزور کیوں ہو رہی ہیں کیا کارن ہے ہڈیاں کمزور ہونے کا سب سے پہلا کارن ہوتا ہے آپ کی کھان پان گلت ہونا آپ کی باڈی کے اندر پروٹین نہ جانا ایسی چیزوں کو کنزیوم نہ کرنا جن میں کیلشم کی ادھکتہ ہے یا پھر ویٹیمن سی کی ادھکتہ ہے کیونکہ ہڈیاں کمزور تب ہی ہوتی ہیں ویٹیمن سی یا پھر ویٹیمن ڈی کم ماترہ میں لیتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے فروٹس یہ سبزیاں ہائیں جن میں ویٹیمن سی اور ویٹیمن ڈی کی ماترہ ادھکتہ ہو اور اس میں جو ہے آپ جرور ایڈ کریں لسی وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی کیونکہ یہ بھی جو ہے پروٹین کا اچھا سورس ہے اور اگر پروٹین اور کیلشیوم اور ویٹیمن سی یہ ساری چیزیں آپ اچھی ترگی سے لیتے ہیں اچھی ڈیٹ لیتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کو کبھی بھی ہڈیوں کی کمزوری نہیں ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ دودھ کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ بہت لوگ دودھ پینے پسند نہیں کرتے ہیں دودھ میں بھی بھرپور ماترہ میں کیلشیوم ہوتا ہے لیکن دودھ سے زیادہ کیلشیوم پایا جاتا ہے سویا بین کے اندر پروٹین اور کیلشیوم دونوں جو ہے سویا بین کے اندر پایا جاتا ہے تو آپ سویا بین کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ایزیلی ایویلی بل ہمارے آس پاس میں پنیر میں بہت ادھک ماترہ میں کیلشیوم ہوتا ہے دہی میں بھی پایا جاتا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ ضرور ایسی چیز اپنی ڈائیٹ میں دیلی ضرور لیں جس میں کیلشیوم کی ادھکتہ ہو ویڈمن سی کی ادھکتہ ہو یا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی چیز لے رہے ہیں اس میں پروٹین کی ماترہ ہو لیکن کئی بار پروٹین زیادہ لینا بھی ہڈیوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا کیونکہ جب بوڈی اچھی سے اس کو ڈائیجسٹ نہیں کر پائے گی تو پھر کیا ہوتا ہے یوریک ایسیڈ بڑھتا ہے یوریک ایسیڈ بڑھتا ہے جس سے جو ہے جوڑوں میں درد کی دکتہ ہو جاتی ہے تو ہر چیز کو سیمیت ماترہ میں لینا بہت ضروری ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ ڈائیٹ فالو کرتے ہیں ہم گھی نہیں کھاتے ہیں ہم آئل استعمال نہیں کرتے ہیں ہم زیرو آئل پود لیتے ہیں تو کیا یہ ہڈیوں کے لیے صحیح ہے بلکل بھی نہیں پرانے زمانے میں ایسا کہا جاتا تھا کہ اگر روزانہ دو چمچ گھی اور دو چمچ تیل کا استعمال کیا جائے تو ہٹیاں ہمیزہ مجبوط رہتی ہیں اور تیل بھی وہ جو پیور سرسو کا تیل ہو اور کسی طرح کا تیل نہیں صرف سرسو کا تیل اور سدھ دیسی گھی گائے کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ہڈیوں میں چکناہٹ اتراؤڈ بنی رہتی ہے جیرو ڈائٹ کے چکر میں جیرو آئل ڈائٹ کے چکر میں لوگ جو ہے بلکل بھی گھی کھانا چھوڑ دیتے ہیں تیل کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری شریر کے اندر جو ہے ہماری ہڈیوں میں خسک پانا جاتا ہے جس کو پورانے جو بیاد ہوئے ہیں وہ بولتے ہیں شریر میں خسکی ہو گئی ہے یعنی کہ گریز ختم ہو گیا ہے گھٹنوں میں جوڑوں میں وہ ہوتا ہے فلود فلود دھیرے دھیرے کر کے جو ہے ختم ہونے لگتا ہے تو ہڈیاں آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب بھی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں تو جب بھی آپ اٹھتے بیٹھے ہیں کٹ کٹ کی آواز آتی ہے وہ آواز کیوں آتی ہے اس کا کارن یہی ہوتا ہے کہ جو فلود بڑھا ہوا ہے جو تت وہ بھرا ہوا ہے ہڈیوں کے جوڑوں میں جگہ جگہ پر وہ کم ہونے لگتا ہے دھیرے دھیرے کر کے جب اپنے شریر کو ایسی کوئی بھی چیز نہیں دے رہے ہیں جس سے فلود برقرار رہے اور وہ دھیرے دھیرے کر کے روز کم ہو رہا ہے اکثر تیس سال کی عمر کے بعد تو یہ بہت تیزی سے کم ہوتا ہے تو اگر ایسی ڈائٹ آپ نہیں لیتے ہیں جس میں جو بھی چیز آپ کے فلود کو بڑھائے تو پھر دھیرے دھیرے کر کے جو ہے فلود ختم ہو جاتا ہے اور ایسے میں فیکچر ہونے کا خطرہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں آپ اس میں رگرتی رہتی ہیں گھسنے لگتی ہیں جس کی وجہ سے کئی بار بولتے ہیں کہ گھٹنے چینج کرا لیجئے یا پھر اس کا آپریشن کرا لیجئے کیونکہ اس میں فلود نہیں ہے گریز ختم ہو گیا ہے تو ہمارے ہاں گاؤں میں کہاوت ہے کہ اگر آپ اچھی ماترہ میں صحیح اور شد چکنائی لیتے ہیں تو اس سے گریز دوبارہ بننے لگتا ہے ہمارے ہاں ایسی کہاوت ہے کیا آپ لوگ بھی اس بات سے سہمت ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ہمارے ہاں ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر جو ہے کسی کو گھٹنوں میں درد ہو یا گریز ختم ہو گیا ہو تو آپ کیا کیجئے روزانہ رات کو ایک گلاس دودھ کرم کیجئے دودھ کے اندر آپ نے تھوڑی سی حلدی ڈالنی ہے کچھی حلدی ہو یا تو یا پھر پیور گھر کی کٹی ہوئی حلدی ہو آپ نے ڈالنی ہے آدھا چمچ حلدی اس کے ساتھ دودھ کو اُبالی ہے اور اس میں سدھ گائے کا دیسی گھی ایک چمچ ایڈ کر دیجئے اور اس دودھ کو آپ نے اچھے سے ہلکا کر لینا ہے خوب جھاگ اٹھا اٹھا کر ہلکا کر لیجئے مطلب جد دو تی نوبال آ جائے پک جائے دودھ تو گیس کو بند کر کے اس میں مٹھا ایڈ نہیں کرنا ہے بس اس کو ہلکا کرنا ہے مطلب فیکے دودھ کو ہی آپ نے ایک دم اچھے سے جھاگ اٹھانا دودھ کے اندر تو اس کو ہلکا کر لینا ہے اور اسے کھڑے ہو کر پینا ہے ہمارے ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر پندرہ سے بیس دن تک اس طرح سے دودھ لیا جائے تو دوبارہ سے آپ کی باڈی کے اندر گریس بننے لگتا ہے جوڑوں میں جو خسکی آئی ہے وہ پھر سے ٹھیک ہونے لگتی ہے تو اس بات کو اس گھرے لنسکے کو آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ میری اس بات سے سہمت ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تو چیزیں ہو گئیں کہ ہڈیا کمزور کیوں ہونے لگتی ہیں اب ہم بات کریں گے کہ کن کن گھرے لنسکوں کے ساتھ آپ اپنی ہڈیوں کو مضبوط کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی ہڈیا کمزور ہو رہی ہیں جب بھی ہڈیا کمزور ہونے شروع ہوتی ہیں تو سب سے پہلی جو شروعات ہوتی ہے وہ آپ کے مسوڑوں سے ہوتی ہے دھیرے دھیرے کر کے دانت آپ کے جو ہے وہ جگہ چھوڑنے لگتے ہیں آپ کو لگتا ہے گمز نیچے کی طرف جا رہے ہیں یا دھیلے پڑ گئے ہیں دات یہاں سے شروعات ہوتی ہے سب سے چھوٹی جو مسلس ہوتی ہیں یہ دھیرے دھیرے کر کے اپنی پکڑ چھوڑنا شروع کرتی ہیں اس کے بعد بات آتی ہے آپ کے کندوں کی کونی کی گھٹنوں کی اگر اٹھتے بیٹھتے آپ کو کٹ کٹ کی آواز آتی ہے یا پھر آپ کو گھٹنوں میں کمر میں یا پھر کندے میں بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے یا پھر اگر آپ کہیں پر بھی تھوڑے ٹائم کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو پین ہونے لگتا ہے آپ کی ریڈ کی ہڈی میں تو یہ سب جو ہے ایک سنگٹمز ہیں کہ شریر میں یا تو کلشم کی کمی ہو رہی ہے یا ویٹمین دی کی کمی ہو رہی ہے اکثر محلاؤں کے بال بہت زیادہ جھڑتی ہیں جب جو ہے ویٹمین دی کی کمی ہو جاتی ہے چہرے پر بلکل بھی رونک نہیں رہتی چہرے کی رونک چلی جاتی ہے جب ویٹمین دی کی کمی ہوتی ہے تو ان چیزوں سے آپ جو ہے ان لکشرو سے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے شریر میں کلشم کی کمی ہو رہی ہے ساتھ میں دات کمزور بہت ہونے لگ جاتے ہیں جب بھی شریر میں ویٹمین دی کی کمی ہوتی ہے تو جو بھی کھایا پی آپ کھاتے ہیں وہ داتوں میں لگنے لگتا ہے جنجنہ ہٹ محسوس ہونے لگتی ہے تو سینسٹی ہو جاتے ہیں آپ کے دات اور بھی زیادہ جب شریر میں ویٹمین دی کی کمی ہو جاتی ہے تو ان لکشرو سے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے شریر میں ویٹمین دی کی کمی ہے یا نہیں ویسے مارکٹ میں کافی سارے ٹیسٹ ایبیلیبل ہیں آپ کوئی بھی ٹیسٹ کرا کے ویٹمین دی وغیرہ کا ٹیسٹ کرا کے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویٹمین دی کس لیبل پر ہے اور آپ کو کس طرح کی ڈائیٹ کی ضرورت ہے اب ہم بات کریں گے کچھ ایسے اپائی کی جس سے آپ جو ہے اپنے شریر میں ویٹمین دی کو اور کلشم کو بھرپور کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلا جو آتا ہے نسکہ وہ ہے تل سفید تل اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں شامل کر دیں صبح دو چمچ یا پھر دن بھر میں تو گڑ چنا اور سفید تل اگر ان تینوں چیزوں کو ملا کر آپ کو ایسی مٹھائی بنالیں یا کوئی بھی ایسی چیز بنالیں جو کہ آپ روزانہ ایک پیس کھا سکیں تو یہ آپ کے شریر میں کلشم کی کمی کو پورا کرنے لگتے ہیں بہت بڑی سرل اور میٹھا سا اپائے ہے اس سے آپ اپنے شریر کو بلکل سوستہ کر سکتے ہیں ہڈیوں کو مضبوط کر سکتے ہیں آپ اپنی ڈائیٹ میں پنیر کو شامل کریں اس سے بھی آپ کے شریر میں کلشم کی کمی پوری ہوتی ہے توفو کو ایڈ کریں اور ساتھ میں بروکلی کو ایڈ کریں یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جاتی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس جانکاری کو شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے کسی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اپنوں ستے ہیپی بی بی